اور عروہ بن مسرود نے تو صرف ایسی بات کہی تھی کہ جب اس نے کہا میدانِ حدیبیہ میں کہ یہ مختلف قبیلیں واللہ انی لارا وجوہن خلیقن یہ بخیری شریف کے الفاظ ہیں نے کہا کہ جناب آپ ان لوگوں پر اعتماد کر کے آپ ہم سے جنگ کرنے آیا ہیں تو یہ تھے مختلف قبیلیں ہیں نسلند لوگن ابو بکر غور قبیل دا عمر غور قبیل دن سلمان فارس تو آیا سہیبرون تو آیا بلال ابشے تو آیا اے نا لوگن تھی اعتماد کر کے تسی ساتھ نہ لڑنا ہے اے توانو یفر روک ویدہو یفر روک ویدہوک اے نا نس جانے ہیں اے نا توانو چھڑ جانے ہیں اے نا تھی اعتماد نہیں کرنا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلے اور اقبال کہہ دا دین سراپا سوفتن اندر طلب ہاں جی اقبال کہہ دا دین تو نام ہی اس بات کا ہے کہ جب بھی حضور کی کوئی بات آئے تو حضور کی اس بات میں ناموس میں ختم نبوت میں دین میں حضور کی آبرو کے لیے اپنے آپ کو جلا دینے کا نام ہاں جی دین سراپا سوفتن اندر طلب اقبال کہہ دا دین تو نام ہی اس یہ سمجھتا ہے کہ میں جمعہ دن دو چھلانگہ لا کے دو فرض پڑھ کے دیکھ بجی جا رہا ہے یہ سمجھتا ہے میں نے بڑا دین کام کر کے آیا ہو ہاں جی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے کہتا ہے نہیں میں تو جمعہ پڑھتا ہوں کہ میں کہا اقبال تو بتا کہتا ہے دین سراپا دین سارے کا سارا سوفتن اندر طلب وہ تو حضور کی طلب میں جل جانے کا نام ہاں جی وہ تو جل جانے کا نام اور پھر اس کا جو جب حضور کے لیے بندہ جلتا ہے دعا تو آپ نے سن لی نا پھر اقبال آگے کیا کہتا ہے کہتا ہے ابتداش دین سراپا سوفتن اندر طلب ابتداء ادبست و انتہاش عشق اقبال کہتا ہے دین دی ابتدات ادب کہ صدیق اقبال نو سب بھی لڑن تے ٹھوئیں بھی لڑن رسول اللہ گو دے سر رکھا ہووے تے سب اے ناری ہوتے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی اے تے انہا لکھیا حیات انہا کیا ایک سب صدیق اقبال نو نہیں لڑیا کئی سبا نے آکے زور لایا انہا کیا اے اڈی ہٹ جائے اسی اندر چلے جائیے ایک سب نہیں لڑیا کئی سب لڑے ایک ٹھوئا نہیں لڑیا کہیں ٹھوئے لڑے جیڑا بندہ عشق نا جاندہ ہے نا غار سورتے او نو پتہ ہے او نا پتھرن دی کیفیت کےوئے اہا جی او نا دیو تے کہڑے کالے کالے ناغ انہوں تھے جدو رسول اللہ دی تشریف آوری تو پہلے وہ کتنی خوفناک جگہ ہے تے او ہر طرف ہو نا جدو زور لایا کہ لڑ دے رہے صدیق اکبر نو لیکن لم یتحرک مخافتہ ینتب یا رسول اللہ ایک کے ڈسنے پر بھی صدیق ایسے نہ ہوئے کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آجا یہ تو عدب ہے نا ابتداش عبدد و انتہا عشق است اقبال کہتا ادھی ابتدات عدب ہے کہ سب بھی لڑے تو بندہ اینج نہ کرے لیکن پھر انتہا ادھی عشق ہے کہ پھر ساری کائناتیں جو حضور اپنے قدمہ میں جگہ بھی صدیق اکبر مدیتے ہیں زندگی راہ شروعین است عشق اصل تحذیب است دین و دین است عشق اقبال کہتا ساری انگل اصل تحذیب است اصلت دین ہے لیکن دین دی بھی پھر بنیاد عشق ہے وہ دی بنیاد پھر عشق ہے ورنہ تب مسیطی تقریر بھی عظم نہیں ہوندی ناموس رسالت یہ عشق ہوئے تو پھر سب بھی اس راستے تو ہٹا نہیں سکتا اسے واسطے اصل تحذیب است دین و دین است عشق زندگی راہ شروعین است عشق اقبال کہتا زندگی گزارن واسطے شرع بھی تے آئین بھی عشق ہے ہاں جی عشق اپنے فیصلے کرتا ہے کہ اب مجھے حضور سے پیار کیسے کرنا ہے زوری ہو از باد و آب و خاک نیس اقبال کہتا عشق تا جڑا زور ہے نا وہ ظاہری زور نہیں ہوندہ کہ بندہ بڑا طاقتور ہوئے وہ دیکھو اتنا طاقت ہوئے وہ دیکھو اتنی فوج ہوئے وہ دیکھو اتنی پولیس ہوئے وہ دیکھو کوٹھیاں اتنی اقبال کہتا عشق تا زور اے نہیں ہاں ہاں عشق کی طاقت کچھ اور ہے اور وہ طاقت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح محبت کرنا کہ سام بھی لڑے تو ایسے نہ کرنا اور تیر بھی عبود جانا کو سے کے کنڈوں کی طرح لگ جائے تو عبود جانا بھی ایسے نہ کریں اور ستر زخم لگے ہوئے سیر جڑا پھٹے ہوئے تو بازو لٹک رہے ہوئے پھر حضور ٹیلے تے چڑنا چاہاں کہ طلح بن عبیداللہ پھر نیچے بھی جان حضور ان زخموں کی کیا حسیت ہے پاؤں آپ یہاں رکھیں مجھو نیچے legislation جانا رکھیں نیچے پھر نیچے لڑے نیچے چی بھیแڍ سوک جنان اور گگگگگگگگگگگ chị گگگگگگگگگگگگگگگگگ نیچے مجھو嚥 پھر پھر shut آزانِ انہیں کی نمازیں انہیں کی